اوزو باللہ السمع العالم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عاشق علی مصطفیٰ کو جشنید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ الحمدللہ آج ایک مطبع پھر ہولین کی سرزمین پر یانٹیناف میں جامل نور علیہ السلام میں نبی پاکی ذکر السنہ کی محفل اور خاص آج شب ملاد ہے اللہ کے محبوب نے آج اس دکھ بھری دنیا میں جلوگر ہونا منظور فرمایا سر کا جلوگر ہوئے باہریں آگئیں ربی لول اور بارہ ربی آج گیارہ ربی لول اور بارہ شب ہے یہ سال کی واحد رات ہے جس میں کائنات جشن مناتی ہے ویسے تو ہر سال سال بھر الحمدللہ ہم اور آپ حضور کا میلات مناتے ہیں لیکن آج کی شب آج کی شب خاص شب ہے جس میں کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا حضور جلوگر ہوئے سر کا تشریف لائے اور اسی خوشی میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ میں فیل ماشاءاللہ کب تک جاری رہے گی تو وہ تو ٹائم بہت زیادہ مجھے بتا رہے تھے لیکن وقت کی مناسبت سے وقت کی مناسبت سے مجھے کلام پیش کرنا ہے اور آج کی شب میں دنیا بھر میں جہاں بھی جاؤں میں اور خاص کر آج کی شب جہاں بھی مجھے مل جائے نا تو کچھ مقصود کلام ہے جو صرف سرکار کی میرات سے متعلق ہیں وہ میں بچپن سے پڑھتا چلا رہا ہوں کچھ نئی ناتیں بھی ہیں تو اس مناسبت سے ہم اور آپ مل کے سرکار کا ذکر کریں گے آغاز حمد والی تعالیٰ سے میں کرتا ہوں آپ تمام خواتین و حضرات اللہ کے محبود کی بار کا ہمیں ایک مطبع درود پاک پڑھنے ندائیہ درود پاک ہاں ماشاءاللہ ندائیہ درود پاک میں پڑھتا ہوں آپ تمام خواتین و حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا آج یہ اس دورے کا یہ میرا پہلا پورورا میں پہلی حاضری ہے اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سنی رزوی سوسائکی کے جملہ احباب کا اور خاص کر بھائی نظیر صاحب کا کہ انہوں نے کافی تگو دو کی کافی دنوں پہلے تاریخوں کا تائیون ہم لوگوں سے رابطہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جعفر بھائی اور نظیر بھائی ماشاءاللہ یہ ہمارے دائی ہیں ہمیں دعوت دینے والے ہیں کہ جن کی وساطت سے انہوں نے اسلامی یہ میری دوسری حاضری ہے میں آغاز کرتا ہوں ندائیہ درود پاک آپ نے مل کے پڑھنا ہے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سلالہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سلالہ علیکہ یا رسول اللہ آغاز حمدی باری تعالی کہتا ہے کہ سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رکھتا ہے سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے کوئی بتائے کوئی بتائے اندھیرے میں روشنی کی طرح یہ کون ہے یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے یہ کون ہے جو دلوں کے نگر میں رہتا ہے اسے تلاش کرو اسے تلاش کرو روشنی کے متوالوں وہ لا مکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے وہ لا مکاں ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے بل بل توتی پروانا بل 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 توتی پروانا ہری کوش کا دیوانا دیوانا مرچ پور کا جانانا اللہ اللہ لا 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 ذکر کلمے کے ذکر زیمان میں اللہ تعالی کی حمد اور حمد بارک اللہ کی زیمان میں ذکر ملکے پڑھیں گے ہم اور آپ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اول و آخر ہے اللہ باطل و ظاہر ہے اللہ حفظ و ناصر ہے اللہ 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 کون مکہ میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقامی ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جہاں میں ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ دیکھا دیکھا اس کو جہاں دیکھا ظاہر اور پنہ دیکھا اس کو این آیا دیکھا لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ اللہ سانسوں کی تقرار میں اللہ روح کے نازکتار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالازار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ سہرہ میں سہرہ میں خوصار میں اللہ چھوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گمبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں مقتل میں اور دار میں خطیعہ میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اسجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے امبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ کچھاو بازار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ کچھاو بازار میں اللہ مدنی کے دربار میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ ارض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد باری تعلیم سے میں نے کلام کا عراض کیا اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور میں نے بھی گزارش کی کہ آج آج سال بھر کی سب سے بڑی رات ہے آج ہی کی شب شب جا رہی تھی دن آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے جلوگر ہونا منظور فرمایا تو میلا شریف سرکار کا میلا شریف ہوگیا یہ اشارت میں پڑھ رہا ہوں میں نے ارس کیا کہ دنیا میں کہیں بھی ہوں میں اور آج کی شب ملیا ہے تو یہ اشارت میں پڑھا کرتا ہوں مجھے امید رہے کہ آپ حضرات گوارہ کر لیں گی اس لیے کہ شاہد نے ذرا دقیق ترقیب اختیار کی ہے لیکن میلاد ہے نا اللہ کے محبوب کا میلاد سرکار کی جلوگری کہتا ہے شاہد کہ لہو قلم بنے تھے نہ تصویر کائنات لہو قلم بنے تھے نہ تصویر کائنات آبو ہوا نہ رنگ نہ موسم نہ واقعات پھل پھول تھی نہ پیلے نہ کانٹے نہ ڈال پات جنوں ملک نہ انس نہ جامد نہ زی حیات برگو گلے سخن سے بھی پہلے کی بات ہے تخلیق حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے میں فیل نہ تھی نہ تھی نہ شموہ نہ پروا نہ تھا نہ دود مترب نہ سوزو ساز نہ نغمان تھا سرود بچپن نہ شوکیاں نہ شرارت نہ کھل کود نہ ہجر نہ بسال نہ نقصان تھا نہ سود کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور جل وغیر کیا اور وہ نور کہاں رہا کہاں رہا نہیں معلوم نہیں معلوم وہ نور کہاں رہا ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے کہ جیسا علماء نے فرمایا کہ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تیری عمر کیا ہے جبریل تیری عمر کیا ہے جبریل کہنے لگے حضور مجھے کیا پتا میری عمر کیا ہے صدیاں بیت گئیں حضور صدیاں بیت گئیں ہاں اتنا مجھے معلوم ہے کہ میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا جو چوتھے ہجاب میں نظر آتا تھا چوتھے ہجاب میں نظر آتا تھا وہ ستارہ اور اس ستارے کو میں دیکھا کرتا تھا دیکھا کرتا تھا دیکھا کرتا تھا اور وہ ستارہ ستر ہزار سال تک چمکتا رہتا تھا اور پھر وہ چلا جاتا تھا پردے میں اور میں پھر منتظر رہتا تھا اس ستارے کی انتظار میں تو وہ پھر ستارہ ستر ہزار سال کے بعد پھر مجھے نظر آتا تھا حضور ستر ہزار سال کے بعد پھر وہ پردے میں چلا جاتا تھا سرکار نے اس ستارے کو میں نے بہتر ہزار مطبع دیکھا اللہ اکبر اللہ کے بیو فرماتے ہیں کہ جب لیل تجھے پتا ہے کہ وہ ستارہ کون تھا وہ ستارہ میں تھا حضور فرماتے ہیں کہ وہ میرا نور تھا تو نے مجھے دیکھا اللہ اکبر سر کا جلوگر ہوئے وقت گزرتا رہا وقت گزرتا رہا اور آگئی بارہ ربی لول آج کی رات آگئی آگئی آج کی رات اور دن آنے لگا رات جانے لگی حضور نے جلوگری فرمائی پھر کیا ہوا حضور جلوگر ہوئے سر کا تشیف لائے کہتا ہے شاہ کہ کوہنا کوہنا تصورات کہانی میں آگئے دقیق دقیق ذرا سی دشواری ہے ان آشار کو سمجھنے کے لئے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ حضورات گوھر کریں گے میلاد حضور کا میلاد بیان کرتا ہے شاہ کہ کوہنا تصورات کہانی میں آگئے راز جنو شگفتہ بیانی میں آگئے بوڑھے پلٹ کے دور جوانی میں آگئے دریا جو خوشک تھے وہ روانی میں آگئے دریا جو خوشک تھے وہ روانی میں آگئے پنہا پنہا نظر سے تھا جو حویدہ کیا گیا سب کچھ انہی کے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ انہی کے واسطے پیدا کیا گیا تشریف لائے تشریف لائے سلی علا آفیت محاب فارا کی چھوٹیوں سے چھنا نور آف تاب قدرت نے بند کر دیے تاریکیوں کے باب جشن ترب منانے لگے ساکب و شہاب محول محول رکس کرنے لگا جھومنے لگا جھک کر فلک زمین کا بدن جھومنے لگا جھک کر فلک زمین کا بدن جھومنے لگا اے سرزمین خطہ مکہ تجھے سلام آخری بند اس کے بعد مجھے ناصلی پڑھنی ہے آخری بند میلاد حضور جلوگر اے سرزمین خطہ مکہ تجھے سلام تپتے ہوئے حجاز کے سہرا تجھے سلام اے ریگزار وادیے بتہا تجھے سلام اے سبز بخت والی حلیمہ تجھے سلام حلیمہ تجھے سلام اے حلیمہ تجھے سلام اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ اے حلیمہ رشک کرتے ہیں تیرے نصیب پر کیونکہ نظریں تیری جمعی ہیں خدا کے حبیب پر نظریں تیری نظریں تیری جمعی ہیں خدا کے حبیب پر آج جشنے چراغ مناؤن ملا حضور کا ملا وہ یہ ناتے وہ ہیں جو میں بچپن سے پڑھتا چلا رہا ہوں آج کی شب میں ضرور پڑھتا ہوں ملا آج جشنے چراغ مناؤن سرورے سروراں آ گئے ہیں آج جشنے چراغ مناؤن سرورے سروراں آ گئے ہیں آج جشنے چراغ مناؤن سرورے سروراں آگئے ہیں گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آگئے ہیں گھر سجائے ہیں دل بھی سجاؤ رحمت دو جہاں آگئے ہیں آج جس نے چراغ مناؤ سرورے سروراں آگئے ہیں جان ہر آرزو میں پڑی ہے پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے جان ہر آرزو میں پڑی ہے پیشوائی کو رحمت کھڑی ہے مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے آج مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے دین والے یہاں آگئے ہیں مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے آج مانگ لو مانگنے کی گھڑی ہے دین والے یہاں آگئے ہیں آگئے ہیں حضور حضور جلو اگر ہو گئے اب کیا ہوگا شاہر کہتا ہے کہ کیا ہوگا ہر قدم پر ملیں گے سہارے منتظر جن کے تھے غم کے مارے منتظر جن کے تھے غم کے مارے ہاں وہی مہربا آگئے ہیں آج جس نے چراغ مناؤ آج جس نے چراغ مناؤ سروری سروراں آگئے ہیں ملاد سرکار کا ملاد اور یہ ذکر بھی ایسا ہے اور یہ ذکر بھی ایسا ہے کہ کون کون اس ذکر کا حقادہ کر سکتا ہے ہم اور آپ ہم اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی آقیبت کے لئے کر رہے ہیں اپنے آقا کی خوشی میں شرکت کرنے کے لئے شاہر نے اپنا ایسا ملایا ہم اپنا ایسا ملا رہے ہیں آپ اپنا ایسا ملا رہے ہیں ایک ناشریف ہے ایک ناشریف ہے اس طرح لکھی لکھنے والے نے اس نے بھی اب چونکہ میلاد سرکار کا میلاد حضور کا میلاد اس طرح لیتا ہے اس نے کہا کیا اے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو یہ لفظ آج جو ہے نا آج ہے یہ میں نے پڑھا کہ آج جس نے چراغا مناو آج جس نے سال بھر پڑھتے رہتے ہیں ان کلاموں کو ہم لوگ لیکن یہ آج جو ہے یہ مقصوص آج سے ہے آج بارہ ربی اللہ والا آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو ظلمت چھٹی ہو گئی روشنی آج خوشیاں مناو آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو 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 آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو سب سے بہتر سب سے بالا کون آیا سب سے بہتر سب سے بالا سب سے بہتر سب سے بالا آیا آیا کملی والا آیا آیا کملی والا صدقے میں اس کے دنیا بنی آج خوشیاں مناو صدقے میں اس کے دنیا بنی آج خوشیاں مناو آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو نور کا پیکر ساقی کوسر نور کا پیکر ساقی کوسر نوح کا ہم دم خزر کا رہبر نور کا پیکر ساقی کوسر نوح کا ہم دم خزر کا رہبر لو آ گیا نبیوں کا نبی آج خوشیاں مناو لو آ گیا نبیوں کا نبی آج خوشیاں مناو آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو گل بل 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 شما پر وانا گل بل 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 شما پر وانا ہر کوئی اس کا دیوانا ہر کوئی اس کا دیوانا سب کی زبان پہ ہے نعرہ یہی آج خوشیاں مناو سب کی زبان پہ ہے نعرہ یہی آج خوشیاں مناو آیا اللہ آج نبھانے والا 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 بگلے کام بنانے والا آ جا گیا آ جا گیا سخیوں کا سخی آج خوشیاں مناو آ جا گیا سخیوں کا سخی آج خوشیاں مناو آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو بارا ربی اللہ اول آئی کہنے لگی یہ حلیمہ دائی بارا ربی اللہ اول آئی کہنے لگی یہ حلیمہ دائی کہ بے جان میں آ گئی زندگی آج خوشیاں مناو بے جان میں آ گئی زندگی آج خوشیاں مناو آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناو آیا عبداللہ کا دلالا آمی نبی کی آنکھوں کا تارا آیا عبداللہ کا دلالا آمی نبی کی آنکھوں کا تارا رحمت کی چادر ہر سوٹنی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ مہ کی چمن میں ڈالی ڈالی ہو گئی ہر جانب ہری آلی مہ کی چمن میں ڈالی ڈالی ہو گئی ہر جانب ہری آلی باد سبا باد سبا یہ کہتی چلی آج خوشیاں مناؤ آئے محمد پیارے نبی آج خوشیاں مناؤ آج خوشیاں مناؤ ملا سرکار کا ملا ایک اور کلام کے یہ سب سے پرانا کلام میرا آج سے تقریباً پینتی سال پینتی سال ہو گئے اس کلام کو پڑھتے ہوئے ملا آج کی شب میں ضرور پڑھتا ہوں امید ہے آپ حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے کہتا ہے شاید مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا مومینو خوشیاں مناؤ آگیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا جو نبی آیا وہ دنیا کو یہی سمجھا گیا وہ دنیا کو یہی سمجھا گیا کہ وہ خدا کو پا گیا وہ خدا کو پا گیا جو مصطفیٰ کو پا گیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا اور کس شان سے آیا آنے والا کس شان سے آیا کہ جھک گیا جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بیت عظیم کو جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بیت عظیم کو آسیوں نعرہ لگاؤ آسیوں نعرہ لگاؤ کملی والا آگیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا بیکسوں پر باروی شب بن کے رحمت چھا گئی باروی شب میں نے اس کیا تھا کبھی اس کا نام کو آج نہ پڑھو تو کپڑھو باروی شب آج ہی کی رات ہے آج ہی کی رات ہے جس میں اثر کا جلوہ گر ہوئے اور اس موقع کیلئے شاہر نے کہا بیکسوں پر باروی شب بن کے رحمت چھا گئی بیکسوں پر باروی شب بن کے رحمت چھا گئی اپنی قسمت کو جگاؤ اپنی قسمت کو جگاؤ کملی والا آگیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا مومینو خوشیاں مناؤ کملی والا آگیا آیا کملی والا 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 پڑھئے آیا کملی آیا کملی والا جس کی آمد سے لگا جس کی آمد سے لگا ظلمت کے موپر تعلی آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی دی خبر یہ آمینہ کو حضرت جبریل نے حضرت جبریل نے حضرت جبریل نے کہ تیرے گھر نبیوں کا ہے تیرے گھر نبیوں کا ہے سلطان آنے والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا ناز کر ملا ملا تذکر ہو اور حلیمہ کی بات نہ ہو نہ ہو تو تسلگی رہ جاتی ہے حلیمہ حلیمہ سے مقاتب شاہد کہتا ہے کہ ناز کر اپنے مقدر پر حلیمہ ناز کر اے حلیمہ ناز کر تیری گودی کو خدا نے تیری گودی کو خدا نے نور سے بھر ڈالا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی آیا کملی والا باروی کی صبح صادق آمینہ بی بی کے گھر باروی کی صبح صادق آمینہ بی بی کے گھر آمینہ بی بی کے گھر آ گیا ہم آسیوں کا آ گیا ہم آسیوں کے ناز اٹھانے والا آیا کملی 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 والا جھوم کر پانے پہاری دے رہی تھی یہ صدا دے رہی تھی یہ صدا کہ آ گیا لو آ گیا آ گیا لو آ گیا کونین کا رکھ والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا مومینو خوشیاں مناو کملی والا آ گیا مومینو خوشیاں مناو کملی والا آ گیا مومینو خوشیاں مناو کملی والا آ گیا ایک ناشریف ہے غالی برنے گزشتہ سال میں نے پیش کی تھی اس کے لیے مجھے فرمایا گیا کہ یہ کس نے ککارا محمد محمد بڑا لطف آیا صویرے صویرے یہ کس نے ککارا محمد محمد بڑا لطف آیا صویرے صویرے بڑا لطف آیا صویرے 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 جو سر کو جھکایا صویرے صویرے خدا کی قسم کو موجود پایا جو سر کو جھکایا صویرے صویرے پھر میلا سرکار تمیلا خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا صویرے صویرے خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی وہ محبوب آیا صویرے صویرے مبارک ہو اے آمین آبی کے تم نے بڑا عوج پایا صویرے صویرے مبارک ہو اے آمین آبی کے تم نے بڑا عوج پایا صویرے صویرے گلوں میں لطافت قلی میں نزاکت بہار آگئی جب وہ تشریف لائے بہار آگئی جب وہ تشریف لائے سرا پائے رحمت وہ جانے بہارا سرا پائے رحمت وہ جانے بہارا زمانے پچھایا صویرے صویرے سرا پائے رحمت وہ جانے بہارا بہارا زمانے پچھایا صویرے صویرے بڑا لطف آیا صویرے صویرے بہارا راجوال آقا میں راجوال آقا من میں بسا ہوں تُو سے پریت لگا ہوں پریت لگا ہوں اے میرے رب کے دلارے میں تو باری باری جاؤں میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آقا تیرے ہی نور کی پھیلی ہے روشنی چاند تاروں نے تجھ سے لیلی ہے روشنی حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے اور نبی ہیں تارے تُو سب کا چاند ہے تُو سب کا چاند ہے دل میں بسام اے میرے رب کے دلارے میں تو باری بار جاؤں میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ آمین نبی بی کے آمین نبی بی کے گھر کا وہ جالا دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا آمین نبی بی کے آمین نبی بی کے آمین نبی بی کے گھر کا اجالا دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا ہوروں نے جنت سے آ کر کھلایا جبریل امین نے تم کو جھولا جھولایا تم کو جھولا جھولایا تم کو جھولا جھولایا جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 ملا اور یہ اشار ہے یہ اشار ہے آج ہی کشپڑے جاتی ہیں کہ جھولے جھولے جھولا سرکار کا ظاہری بچپن کہ اللہ کا نبی جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے ان کا جھولا رحمت والا فرش پہ بالا عرش سے عالا کہتا ہے یہ جھولانے والا سرکار کا جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے آمینہ بی بی کابو جایا آمینہ بی بی کابو جایا دائی حلیمہ کے گھر آیا قدسیوں نے مل کر گیا قدسیوں نے مل کر گیا شافعہ محشر جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے تم کو جھولا جھولایا جبریلہ مینہ تم کو جھولا جھولایا قربان جاؤں اے میرے رب کے دولار میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں سلاللہ سلاللہ آلہ محمد سلاللہ سلاللہ آلہ آلہ یہ سرکاسی میرہ سے متعلق کلام تھے جو مجھے وار سورت پڑھنے تھے الحمدلللہ اور میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے اب کجناتوں کے لئے کھا گیا ہے اس منعصبت سے کیا ہے ہاں ہاں پس یہی تھا اب مجھے وقت کا احساس تھا کہ کہیں زیادہ نہ پڑھ جاؤں یا مناسبت نو ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر ہے ایک ناشیف تیک تن من من وارا جس نے دیکھا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی ولے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی ولے کا اے مولا اکبر دیکھا دے اے مولا اکبر دیکھا دے جلوہ کملی ولے کا اے مولا اکبر دیکھا دے جلوہ کملی ولے کا ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی ولے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا سارا صدقہ کملی ولے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا کھاتا ہے کھاتا ہے اور ہوگی طلب ہوگی طلب درینا پوری دور کریں گے وہ دوری انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزا قبلی ولے کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزا اور قبر میں جب یہ ہے یہ ہے عاشقی شاند کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعرف پیش کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعرف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس مگتا کملی ولے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس مگتا کملی ولے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس مگتا کملی ولے کا تنمن والا جس نے دیکھا چہرہ وہ پانچمہ شہر ہے اس کلام کا پانچمہ شہر وہ پانچمہ شہر حضور کی آل کی نظر پانچمہ شہر آلِ نبی اولادِ علی کی شان بڑھائی اللہ نے آلِ نبی آلِ نبی آلِ نبی آلِ نبی آلِ نبی اولادِ علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا آلَ کتنا بالا کتنا آلَ کتنا بالا کم با کم لے والے کا کتنا آلَ کتنا بالا کم با کم لے والے کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کم لے والے کا روزہ کم لے والے کا اسی خیال کو ایک شاہد اس طرح کہتا ہے چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی مصطفی غلام کے مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں رحمتوں کی جادر کے سائے سائے چلتے ہیں رحمتوں کی جادر کے سائے سائے چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چل مدینے سرکار کے دیار کے لیے یہ خیال اور بھی کئی شہرہ نے پیش کیا یہاں بھائی علی مدین علیم اس طرح کہتی ہیں کہ صرف ساری دنیا میں وہ ہے کچا احمد جس جگہ پہ مجھ جیسے جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکھے چلتے ہیں جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکھے چلتے ہیں وہ دیار مصطفیٰ مجھ جیسے کھوٹے سکھے چلتے ہیں دیار مصطفیٰ سرکار کے دیار کی بات کی پیسہ فرماتی ہیں یہ پنجابی کے اشاعر آپ ذرا گوارہ کر لیں پنجابی اشاعر یہ ہیں پھر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہاں کہاں کہ رحمت دا خزینائے رحمت دا خزینائے لوکا دیاں لکھ تھارا سادی تھار مدینائے سادی تھار مدینائے سادی تھار مدینائے بدلانے چھا کی تی بدلانے چھا کی تی بدلانے چھا بدلانے چھا کی تی رب دیدی ہاں ہو گئی جدو سونے نے ہاں کی تی جدو سونے نے ہاں کی تی جدو سونے نے ہاں کی تی ملاد سادکار کی ملاد کی ایک سے لکھا پیر صاحب نے کہتی ہیں کہ اے حدیث چھ آیا اے اے حدیث چھ آیا اے کہ سونے نو پچھ پچھ کے خالق نے بڑایا اے خالق نے بڑایا اے ہٹیاں تے کھنڈمائیا ہٹیاں تے ہٹیاں تے کھنڈمائیا نام محمد دا سادی اکھیاں دے کھنڈمائیا سادی اکھیاں دے کھنڈمائیا اور پانچ ماشیر میں پانچویں شیر تک یو جی آنا تھا اور میں آگیا پانچویں شیر تک پیسا پانچ ماشیر پانچ ماشیر پانچ ماشیر پانچ ماشیر کہ جیدہ جگ پرواان آئے جیدہ جگ جیدہ جگ جیدہ جب پرواان آئے او بابا اے زہرادار حسنین دنان آئے او بابا اے زہرادار حسنین دنان آئے صرف ساری صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ اے احمد جس جگہ پر مجھے جیسے کھوٹے سکھے چلتے ہیں چل مہدینے چلتے ہیں اور آخری شیر اس کلام کا آخری شیر کہ آمینہ کے پالے کا کالے کاملی والے کا آمینہ کے پاملے کا کالے کاملے والے کا جسن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں جسن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں